سندھ میں توفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف اصلہ کو آفرزدہ قرار دے دیا گیا پیرپور میں سیلاب متاثرین پر مسجد کی چھت گرنے سے دس افراد جناب حق ہو گئے مختلف حادثات میں اموات کی تعداد ایک سو تیس سے زائد ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں سندھ میں بارشوں نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی خیرپور میں بے گھر سیلاب متاثرین پر خیامت ٹوٹ پڑی سرچھپانے کے لیے مسجد میں پناہ لی تو ان پر چھت آگی ری پل بھر میں کئی گھرانے اجڑ گئے خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد کی جانیں چلی گئیں مل بے تلے دب کر زخمی ہونے والے سو سے زائد افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا شکارپور کے علاقے لکھی غلام شاہ میں بھی مکان کی چھت گرنے سے ماں اور پانچ بچے جہاں باہاں کھو گئے مصلہ دھار بارش کے بعد سڑکیں بازار گلیاں پانی میں ڈوب گئیں کچھے مکانات سڑکیں سبکش ملیاں میٹ ہو گئے ادھر تندکوٹ میں مختلف حادثات میں چھے زندگیاں چلی گئیں جیکب آباد میں مکان کی چھت گرنے سے تین بچے جان سے گئے لارکانہ، سکھر، سانگھر، ٹنڈو الہیار اور دیگر ازلا کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا مختلف دیہاتوں کے مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہمارا حق کرو، ہمیں ڈوٹی دو، مکان دو، ہمیں، ہم آباد، جائے اپنے گھر جائے تاحال امداد سے محروم بیار و مددگار یہ متاثرین، بیبسی، م�اناتen، ہم اٹھے گھر بنگا محروم، ہمیں، ٹھیک ہے